جی اسلام علیکم میرا نام آتف اسرین قازمی ہے اور میں ایز پروفیسر اور ڈاکٹر ڈرمیٹالوجی میں کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ابھی رٹائر ہوا ہوں آفٹر سرونگ تھرٹی فائیویرز انڈرمیٹالوجی میرے والد ڈاکٹر غلام شبیر وہ فاؤنڈر آف ڈرمیٹالوجی تھے پاکستان میں انہوں نے سکن کا شعبہ بنایا وہاں میں آسپٹل لاہور میں اور اس کے بعد اس شعبے کو چلانے کے بعد میں نے اس شعبے کو دیکھا اور اب میرا بیٹا ماشاءاللہ وہ بھی سکن میں ڈرمیٹالوجی میں ہے لیکن وہ آج کل انگلینڈ میں ہے میں وہاں کنسلٹنٹ ہے لندن میں اور میں اپارٹ فروم کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالج میں فاطمہ جنہ میڈیکل کالج میں بھی پروفیسر آسکن کا کوئی ساتھ ایک سال اور اس سے پہلے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں میں پروفیسر آسکن کا کوئی آٹھ سال اور جو علامہ اقبال میڈیکل کالج کا سکن دپارٹمنٹ تھا اور جو فاطمہ جنہ میڈیکل کالج کا سکن وہ میں نے ان کو بنایا وہاں پہلے اسٹیبلش کیا وہاں کوئی یونٹ نہیں تھے تو وہ میں نے ان کو ریکنائز گرایا پاکستان میڈیکل اینڈل کاؤنسل سے اب آج کل میں ریٹائرمنٹ کے بعد میں ریجسٹرار تھا گنگ ایرپر میڈیکل یونیورسٹی میں ریٹائرمنٹ سے پہلے پروفیسر اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا آج کل میں ایڈ پریزنٹ ایمپلائیمنٹ میری ہے یونیورسٹی آف لاہور رائیمنڈ روڈ پہ سکن میں مجھے کام کرتے ہوئے کوئی پینتی سک سال ہو گئے ہیں اور زیادہ پینتی سال نائنٹین ایٹی میں انیس سو اسی میں میں نے کنگ ایڈویڈ میڈیکل کالج سے گریجویشن کی تھی اور اس کے بعد پھر میں نے ایم بی وی ایس کے بعد ایم سی پی ایس کیا ایم ڈی کیا اور پھر امریکہ اور یورپ انگلنڈ میں میں نے سکن میں ٹریننگ حاصل کی تو اللہ کا شکر ہے کہ اب پینتی سنتی سال کی نوکری کے بعد میں جب ریٹائر ہوا تو میں گریڈ اکیس میں تھا سینئر موسٹ پروفیسر اور آج کل جتنے بھی ان سروس ڈرمٹالوجس ہیں پاکفتان میں نائنٹی پرسن میرے شاگرد ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب میرے شاگرد جو ہیں وہ بھی پروفیسر ہو گئے ہیں میں نے چھے کتابیں ڈرمٹالوجی میں لکھی جو میری بڑی اچیومنٹ ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی پچاس سے زیادہ پبلش کی ہے پیپر اس کے ڈرمٹالوجی کے جو میں نے باہر بھی پڑے اور پاکفتان میں بھی پڑے اور ان چھے کتابوں کے علاوہ میں نے اور میرے والد نے ایک سنڈروم ڈسکرائب کیا جسے شبیر سنڈروم کہتے ہیں اور اس شبیر سنڈروم کو وہ ایک ایسا بماری ہے جو فرسٹ کزن میریجز میں بچوں میں آتی ہے ان کے جو فرسٹ کزن ہوتے ہیں ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ جنرلی ان کو وہ سکن ڈزیز ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ سروائیب نہیں کر سکتے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم نے ڈسکرائب کی بیماری اور پوری دنیا میں وہ شبیر سنڈروم میرے والد کے نام سے جانی جاتی ہے تو میں یہاں میرا کلنک جو ہے وہ گارڈن ٹاؤن لاہور میں 48 احمد بلوک نیو گارڈن ٹاؤن میں ہے وہ میں شام کو کلنک کرتا ہوں میں نے پاکستان میں سکن لیزرز کو متعارف کرایا اور یہ بات ہے آج سے 20 سال پہلے کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سکن کا لیزر کیا چیز ہے تو میں وہ لے کے آیا اور میں نے آکے انٹروڈیوز کرایا اور اب ما شاء اللہ ہر گلی محلے میں سکن کا لیزر لگا ہوئے ہے اور سارے لوگ وہ کر رہے ہیں میرے کلنک پہ ساری لیزر فسیلٹیز اویلے بنائیں لیزر ایر موول بھی ہے جو پگمنٹڈ لینز ہوتے ہیں برت مارکس اس کا لیزر بھی ہے کیو سوچ بھی ہے سی او ٹو لیزر بھی ہے گڑے اور کھڑوں کے لیے موقعوں کے لیے سی او ٹو لیزر ہے کاؤٹری مشین ہے کرائو سرجری ہے میں اپنے کلنک پہ بوٹاکس کے انجیکشن بھی لگاتا ہوں فیلرز بھی کرتا ہوں پی آر پی بھی کرتا ہوں گنجے پن ینگ سٹرز میں جو گنجے پن کا علاج ہے اور اس کے ساتھ میں پی آر پی کے ساتھ فیلرز بھی یوز کرتا ہوں ڈرما پین بھی کرتا ہوں جس کے ساتھ مریضوں کو بہت فائدہ پہنچت ہے اگر آپ کاؤزمیٹکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج کل کاؤسمنٹولوجی ایک انٹیگرل پارٹ بن گیا ڈرماٹولوجی کا ہر شخص جو ڈرماٹولوجی میں آرہا ہے وہ کاؤسمنٹولوجی کو پریکٹس کر رہا ہے اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کاؤسمنٹولوجی ایک اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے کیونکہ اب خالی خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی اپنے آپ کو سکن کو چمکدار فریش اور گلوئنگ سکن کرنا چاہتے ہیں سو بات سب سے بڑی یہ ہے کہ کاؤسمنٹولوجی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کسی کویک کے پاس تو نہیں جا رہے ہیں علاج کرانے کاؤسمنٹولوجی کے پروسیجرز ہم خود کرتے ہیں جس میں بوٹاکس ہے فیلرز ہیں ڈرما پین پی آر پی ری سکن ریجوبینیشن سی او ٹو لیزر لیزر ہیر ریموول یہ سارے پروسیجرز ہیں لیکن میرا مشورہ ہوگا کہ صرف کالیفائیڈ بندے سے آپ نے جا کے یہ علاج کرانے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ ایک بیوٹیشن کے پاس چلے جائیں یا کویک کے پاس چلے جائیں جہاں جا کے آپ کے مسئلے مسائل شروع ہو جائیں سو کاؤسمنٹولوجی اب ڈرماٹولوجی کا حصہ ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ جی ہر چیز کو کاؤسمنٹولوجی کریمز اور لوشنز اور جیلز ریپلیس کر جائیں گی یہ غلط ہے آپ اپنے ڈرماٹولوجی سے رجوع کریں سپیشلی میں آپ اس حوالے سے بتانا چاہوں گا گورا کرنے والی کریمیں جو ہیں یہ مارکٹ میں بہت اویلیبل ہیں ان کے اندر سٹیروائیڈز ڈالے ہوتی ہیں اور ان سٹیروائیڈز کی وجہ سے چہرے پہ عورتوں کے بالا جاتے ہیں سکن تو گوری نہیں ہوتی لیکن وہ اتنا بد نمہ چہرہ ہو جاتا ہے آباد میں دو تین ماہ کے بعد کہ دھبے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں ایریٹیشن ہوتی ہے اور پیشنٹ بڑا انکمفٹیبل فیل کرتا ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ جب بھی آپ نے کاسمٹولوجی کے یا کسی بیوٹی کی کرین کے بارے سے بات کرنی ہے تو اپنے مستنی ڈرماٹولوجیس سے ڈاکٹر سے یا مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی سکن کو چیک کریں گے اس کے سکن ٹائپ کیا ہے کتنا اس کی فریکونسی ہوگی جو ہم آپ کو لیزر یوز کریں گے اگر لیزر کے ساتھ کرنا ہے اور اگر کریمز دے نہیں ہے تو کونسی کریمز آپ کی سکن کو سوٹ کریں گے کچھ بیمارییں ایسی ہیں جلد کی جن کے لیے انڈرلائنگ پرابلمز خالی ڈرماٹولوجیسٹ کے ڈومین میں نہیں آتا گائنیکالوجیسٹ کے فیزیشن کے اور انڈوکرائنالوجیسٹ کے ڈومین میں آتا ہے جس طرح کے گائنیکالوجیکل پرابلمز جو ہوتی ہیں جن کو پیریڈز کے عورتوں کو مسئلے ہوتے ہیں ہارمونز گئی یعنی ماہواری کی پرابلم ہیں کئیوں کی ماہواری لیٹ آتی ہے کئی بچیوں میں ماہواری بہت ہوتی بھی نہیں ہیں کئیوں میں بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے ہم کئی دفعہ انڈومیٹریوسس ایک پرابلم ہے گائنی کی جو بڑی کومن ہے جسے سکن پرابلمز آ جاتی ہیں منوریجیا ڈسمنوریا ایمنوریا سو یہ جتنی گائنیکی پرابلمز ہیں یہ پھر ہم مل کے گائنیکالوجیس کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اس میں اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم گائنیکالوجیس کے پاس پیشنٹ کو بھیتے ہیں تو وہ پولیسسٹک آوریز کے لیے پیلویک الٹرسان کرتی ہے پیشنٹ کا اور اس میں سے اگر پولیسسٹک آوریز ہوں تو اس کا علاج کرتی ہے کیونکہ جب بھی چہرے پہ کیل ماہ سے اور بال جب یہ کیل ماہ سے سہیں اور بال آئیں گے خاتون کے سپیشلی ان میرڈ لڑکی کے تو سب سے پہلے ہمیں پی سی اوز کے بارے سوچنا ہے پولیسسٹک آوریز کے اس کے بعد ہمیں اس بچی کے ہورموز کو ایویلیوئٹ کرنا چاہیے گائنیکالوجیس کے ساتھ ٹوٹل ڈسکس کرنا چاہیے بلکہ انڈوکرائنالوجیسٹ کو بھی ہمیں ساتھ شامل کرنا چاہیے کیونکہ آج کل جو انڈوکرائنالوجی ہے یہ اس کے شعبے میں بھی آجاتا ہے ڈائیبیٹیز کسی کو ہے شوگر ہے ان لوگوں میں بھی کیل ماہ سے اور یہ بالوں کا چہرے پہ آجانا بہت کومن ہے سو یہ ہمیں گروپ پریکٹس کرتے ہیں امریکہ میں یورپ میں گروپ پریکٹس کا بہت رواج ہے پاکستان میں نہیں ہے وہ گروپ پریکٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ تین چار امپورٹنٹ شعبیں کو ڈاکٹر مل کے ڈسکس کر کے اس پیشن کو ڈیل کرتے ہیں گائنیکالوجیس نے گائنی کا کام کر دیا سکن والے نے سکن کا کر دیا جو انڈوکرائنالوجیس نے اپنا انویسٹیگیٹ کر لیا اگر کوئی ساتھ میڈیسن کی پرابلم ہے انڈرلائنگ جس طرح آٹو ایمیون ڈسارڈرز ہوتے ہیں ایس سیلی ہے ڈرمیٹو میوسائیٹس ہے سسٹیمیٹس ریڈوسز ہے ریموٹرائیڈ ہے ان چیزوں کو پھر فیزیشن کے ساتھ مل گئے ہمیں کرنا پڑتا ہے تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے کلیکٹیو وزڈم ہوتی ہے جس کے ساتھ مریض کو فائدہ پہنچتا ہے دیکھیں جی بالوں کا گرنا مرد اور خواتین میں بہت کامن ہوتا جا رہا ہے آج سے چالیس پچاس سال پہلے جب ہمارے دادا پر دادا یا نانی پر نانی زندہ تھے تو ان کے بال سو سو سال تک سر پہ رہتے تھے نوے نوے سال تک آج کل کے پیس بیس سال پچیس پچیس سال کے بچے بچیاں گنجا ہونے لگ گئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے جینیٹک تو سب سے امپورٹنٹ ہے موروسی کہتے ہیں اس کو بلڈ میں آنا اگر آپ کے والد یا والدہ کی طرف جینز میں گنجا پانا ہے تو وہ آپ کے بچوں میں آگا لیکن اس کے ساتھ ڈائیٹ کا سب سے بڑا رول ہے انفورچنیٹلی آج کل برگر فاسٹ فوڈ سوفٹ ڈرنکس اور بار کے کھانے کھانے انہوں نے بچوں کا بیڑا گھرک کر دیا دودھ پینا ختم ہو گیا گھروں میں کوئی یعنی ایڈلٹس دودھ نہیں پیتے فریش فروٹس اور جوسر نہیں لیتے اگر گھر میں دیسی گھی کہیں سے آ جائے اس کو سمیل آنے لگ جاتی ہے سب کو بچوں کو ناک بند کر لیتی ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ دھین کاؤ دھین کے ساتھ ان کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے سو اب ہمارا ڈائٹری پیٹرن ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے بال زیادہ گرتے ہیں اور آج کل پڑھائی کا پریشر بھی بہت ہے بچوں پر ہمارے دمانے میں شاید اتنا کمپٹیشن نہیں تھا بھی اتنا زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے کہ بچے پڑھتے اتنے کتابیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے سٹریس کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں لیکن یہ لا علاج مرض نہیں ہے اس کا بقاعدہ علاج ہے اگر میلز میں ینگ سٹیز میں میل ٹائپ آف ہیلوپیشیا ہے تو جنیٹک ہے تو اس کے لئے ہم پی آر پی کرتے ہیں وہ میرے پاس فسیلیٹی ایویلیبل ہے اس کے علاوہ پی آر پی کہ میں خود ایک لوشن مناتا ہوں وہ دیتے ہیں اس کے ساتھ بال آ جاتے ہیں تو فیمل میں بھی ہم آپ پی آر پی اس کو کہتے ہیں پلیٹ لیٹ رچ پلازما بلڈ ہم آپ کا ڈراؤ کرتے ہیں اور اس بلڈ کو ڈراؤ کر کے پھر سنٹیفیوگ کرتے ہیں پلیٹ لیٹس نکلتے ہیں اور پھر آپ کے سر کے ان خلیوں میں ہم انجیکٹ کرتے ہیں آپ ہی کا بلڈ جو یہاں سے سنٹیفیوگ ہوتا ہے پلیٹ لیٹ رچ وہ آپ کے جو ڈارمنٹ ہیئر فالیکلز ہیں ان کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور بال آپ کے بندے شروع ہو جاتے ہیں سورائسز ایک ایسی بیماری ہے جس کا میں یہاں ذکر کروں گا سورائسز ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے آٹو ایمیون کا مطلب ہوتا ہے جس کی ریزن کا نہیں پتا ہوتا وہ ڈیزیز ہے اور یہ بڑی بڑی دیر تک رہتی ہے نمبر ٹو اس میں مچھری کے چاننے کی طرح کی چھلکے سکین پر بن جاتی ہیں یہ انفیکشیس نہیں ہے کنٹیجیس نہیں ہے ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی اس کا کینسر نہیں بنتا موت نہیں واقع ہوتی اس کو کمپلیٹلی کیور نہیں کیا جا سکتا اس کو صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ اس میں پیچز میں آتی ہے باقی جس سے میں پیچی سکین ہو جاتی ہے سر میں سکری کی طرح کی چھلکے بن جاتی ہیں لیکن اس کا ہم ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ پیشن کافی حد تک سیٹسفائیڈ رہتا ہے اور بیماری سے نجات ملی رہتی ہے سکین کینسر کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں براؤن سکین دی ہے جو گوری سکین کے لوگ ہیں آسٹریلینز اور سکینڈینیوین کنٹریز فنلینڈ، ڈینمارک، نوری، آئسلینڈ ان لوگوں میں سب سے زیادہ سکین کینسر ہے اس لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ بھی جو لوگ باہر ٹریول کرتے ہیں یہ بیجز بھی لیٹے رہتے ہیں یہ اپنے آپ کو ٹین کرتے ہیں اور ٹین کیوں کرتے ہیں تاکہ ان کو سکین کینسر سے بچایا جا سکے اللہ تعالیٰ نے ہمارے باڈی میں اتنے میلینوسائٹس دیئے ہیں جو ہمیں براؤن رکھتے ہیں اور سکین، یہ الٹرا وائلٹ ریل جو شوائیں ہیں ان سے ہماری سکین کو کینسر سے بچاتے ہیں سکین کینسر اگر کسی کو ایک آپشن دینی ہو کہ تمہیں ایک ضرور کینسر ہم دینا چاہ رہے ہیں کونسا کینسر لوگے تو بندہ سکین کینسر کہتے ہیں کیونکہ اس سے موت واقعہ سوائے ملگنٹ میلانومہ میلانومہ ایک ایسا ہے جس کے ساتھ ریپیڈی گروئنگ سکین کینسر ہے کالا دبا بنتا ہے پھیلتا چلا جاتا ہے اور پوری باڈی کو انوالو کر لیتا ہے سکیمسل کارسینومہ بیزل سل کارسینومہ بوونز ڈیز کریٹو ایک انتھومہ یہ وہ سکین کینسر ہیں جو ٹریٹیبل ہیں ان کو پورا ریموو کیا جا سکتا ہے کاٹ کے اور ان کی کوئی جڑے نہیں پھیلی ہوتی لیکن الٹی میٹلی ملگنٹ میلانومہ صرف وہ واحد سکین کینسر ہے جو ایک دم آپ کی جان لیوہ ثابت ہوتا ہے سکین کینسر پاکستان میں بہت کام ہے نمبر ون ہماری رنگت ایسی ہے جس پہ الٹر وائلٹ ریز ایفیکٹ نہیں کرتی اور نمبر ٹو جو میلانومہ ہے وہ بھی ہم بہت کام دیکھتی ہیں اس لیے سکین کینسر کا ہمارے ملک میں اور سب کانٹینینٹ میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے شبیر سنڈروم اللہ بکشے اللہ مغفر کرے میرے والد کو داکٹر غلام شبیر کو یہ انہوں نے ایک بیماری دریافت کی اور جب یہ دریافت کی تو میں تب اسسٹن پروفیسر تھا کنگ ایڈویڈ میں تو میرے والد نے جو فرسٹ کزن میریجز ہمارے ٹیڈیشنلی یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا جی راج پوت راج بوت میں کرے گا سید سید میں کرے گا جٹ جٹ میں کرے گا کشمیری کشمیری میں کرے گا تو جب ہم آپس میں رشتے کر لیتی ہیں یہ نہیں برادری میں جب کزن میریجز ہو جائیں چچا تایا مامو پپی خالہ کے بیٹا بیٹی کی آپس میں تو کزن میریجز میں بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی آنکھوں کے آگے زخم ہوتے ہیں اور خون نکل رہا ہوتا سائیڈوں سے ان کے ناخن پیدائش پر اترے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ اور پاؤں کے اور جو پشاب والی جگہ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری خون کے ساتھ بھری رہتی ہے چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو اور چھے مینے کے سے ایک سال کے اندر بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شبیر سنڈروم یہ ایک آٹو ایمیون ڈیزیز ہے اس میں بچہ سروائیب نہیں کرتا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہوگا یہ میرے والد نے پنجابی فیملیز میں یہ پنجاب کی فیملیز میں میرے والد نے یہ سٹیڈی کی میں ساتھ ہوتا تھا انہوں نے کوئی اس وقت پچاس فیملیز کو انویسٹیگیٹ کیا جن کے بچے پیدا ہو کے مر جاتے تھے اور جب ہم نے اس کی جنیٹک کوڈنگ کرائی آسٹریلیا سے تو پتہ یہی چلا کہ یہ کزن میریجز میں جو ڈی این نے ہیں جو ہماری ایک شناخت بندہ ہے یہ اس کی ریسیسیف جین ہے اور اس کی وجہ سے بچے ایسے کزن میریجز میں پیدا ہو کے خون کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ناخون اترے ہوتے ہیں بلیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کا علاج نہیں ہے ایک ہی علاج ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ کزن میریجز نہ کریں چھہدین باہر کریں برادری میں کر لیں لیٹس ایک راج پود برادری ہے وہ کہتا ہے ہم تو کریں گے رائیوں میں یا راج پود میں بلکل کریں لیکن کزن میں نہ کریں برادری میں کر لیں سید کہتے ہیں سیدوں میں کر لیں کرو بار لیکن کزن میں نہ کریں اسی طرح کشمیری ہیں کشمیریوں میں کر لیں جٹیں جٹوں میں کر لیں پتھانیں پتھانوں میں کر لیں جو جو برادری میں چٹھے جو برادری ہیں لیکن کزن میریجز کو آبائٹ کریں اور آخر میں میں اپنے انٹریو میں آپ کو میں فسیلٹیز بتا دوں کہ میں کیا کرتا ہوں کہاں کہاں ہوتا ہوں کیا کیا ہیں پہلی بات تو ہے کہ میں لاہور میں بیسٹ ہوں مرم کے شعبے کو جو یہاں لوک آفٹر کرتے ہیں ان سے آپ میری اپوائٹمنٹ کی بات کر سکتے ہیں موسیقی